میرا نام عمران شہزاد آشمی ہے سے ایک سوال ہے کہ یہ ہم جو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ اور بسی جگہوں پہ کہ فلان وظیفہ جوانا فلان چیز کے لیے ہے تو میں نے یہ بھی سنایا ہے کہ وظیفے کے لیے جوانا اجازت کا ہونا ضروری ہے تو کیا ہم بقی اجازت کے بغیر کوئی ہم وظیفہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نیٹ پر جو ہی اوراد و وظائف بتایا جاتے ہیں یا علاج بتایا جاتے ہیں ان پر نخصان کا دیشہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ بس وہ بیڑ چال چل رہے ہوتے ہیں ایک نے بیان کر دیا تو دوسرا بھی اسی کو بیان کر رہا ہے تیسرا بھی ہم سب کو کام مل گیا ہے تو یہ ہو رہا تھا تو باز تو بڑے ظاہر فائدے بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ یہ رسک ہی ہوتا ہے اجازت کے بغیر نہ پڑھا جائے اور اسی طرح علاج میں تو میں نے بربادیاں دیکھی ہیں نیٹ کے علاجوں سے نہیں نہیں یہ نیٹ ہے ڈاکٹر نہیں ہے یہ یہاں تک کہ حدیثوں میں جو علاج ارشاد فرمائے گئے وہ بھی مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اپنے طبیب کے مشورے سے ہی کریں اب جس مریض کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا تو اس کی مزاج کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کا گرم مزاج ہے سرد مزاج ہے بلغمی مزاج ہے سفراوی مزاج ہے یہ تقسیم ہوتی ہے میں سمجھانے کے لئے آپ کو کہہ رہا ہوں حکمت کی تقسیم ہوتی ہے اس طرح تو یہ کہ اس کو معافی آئے گی یہ چیز تو اس کو مطلب ارشاد فرما دیا پھر یہ کہ سرزمین آب و ہوا موسم ایک ہی دواء ایک موسم میں فائدہ کرے گی دوسرے موسم میں رخصان کرے گی تو اب جب حدیثوں کے علاج بھی بغیر طبیب کے مشورے کے نہیں کرنے ہوتے ہیں تو یار یہ نیٹ کا علاج کیسے یار نیٹ پہ ڈال دیا گیا یہ چیز اس مرض کی دواء ہے واقعی وہ ہوگی بھی دیکھیں انہیں کس مریض کے لئے بعضوں کو تو کوئی دواء بغیر ڈوکٹر کے اجازت سختی سے منع ہوتا ہے مثلاً دمے کا مریض مجھے ایک دمے کا مریض نے بتایا تھا مجھے ڈوکٹر نے کہا کوئی بھی دواء تم کو نہیں لے لی جب تک مجھ سے پوچھنا لو کہ ایک دواء آپ کے لئے مفید ہے میرے لئے وہی مفید ہے ضروری ہے شہد میں شفا ہے نا شفاول الناس جسو قرآن کریم میں ہے کہ لوگوں کے لئے اس میں شفا ہے لگے پھر اس کی تفسیر ہے تو بعض مزاج اس سے ہوتے ہیں جسمانی کہ شہد موافق نہیں ہوتا بعض کے مزاج بلغیمی ہوں گے تو اب آپ نے کوئی کسی پھل کے فائدے پڑھ لیے لیکن وہ پھل اس کو نہیں چلے گا کہ اس کا مزاج بلغیمی ہے یہ کھائے گا اس کو نزلہ ہو جائے گا چھنکیں مرتا رہے گا آپ کو یاد کرتا رہے گا نیٹ والے کو کوستا رہے گا اس لئے وہ طبیب کے مشورے سے علاج کیا جائے ڈاکٹر کے مشورے سے ہم بھی یہ مدنی چینل میں بعض بات بتاتے رہتے ہیں لیکن کئی بار میں تو جو وضاعت بھی کرتا ہوں کہ علاج ڈاکٹر کے مشورے سے ہے ہم نے بتا دیا ایک نسخہ تو سب کو یہ نسخہ معافی کا ہے یہ ضرور ہی نہیں ہے بعضوں کو تو چھوٹے چھوٹے نسخے جو ہے نا بستر سے کھڑا کر دیتے ہیں اور وہی نسخہ بعضوں کو بستر پر ڈال دیتا ہے بیگه ہم جارت کا موبی ٹھость